اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو آج میں آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کے دونوں جوانوں کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر انشاءاللہ آپ کے ایمان کے اندر تازگی ضرور آئے گی اگر کوئی انسان کوئی مرد کوئی عورت کسی پریشانی کے اندر مبترہ ہے یا کوئی انسان کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے اگر وہ اس پورے واقعے کو سنے گا انشاءاللہ اسے قلبی سکون ضرور نصیب ہوگا میرے دوستو بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا یعنی ایک اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا دوسرا بھتوں کو پجا کرتا تھا اور دونوں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے کافر بھت کو سجدہ کرنے کے بعد جب مچھلیوں کے لیے جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیا آتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا لیکن جو مسلمان تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا تھا جب وہ جال ڈالتا تو اس کے جال میں ایک آدھ مچھلی ہی آتی لیکن وہ مسلمان اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا اور اس پر صبر کر لیتا اتفاق سے ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنی چھک پر گئی اور اس کی نظر اس کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی کافر کی بیوی بولی تو اپنی شوہر کو یہ بات سمجھا کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بدھ کی عبادت کیا کرے بدھ کے سامنے سجدہ کیا کرے مطعی پرستش کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے اتر آئی جب اس کا شوہر گھر آیا بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے کس بات سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہو رہی ہے اس کی بیوی کہنے لگے بس کرو میاں اور سنو ایک کام کرو یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش کیا کرو اس کی پوجہ کیا کرو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا خدا کا خوف کرو اللہ کی بندی کیا تمہیں خدا سے ڈڑ نہیں لگتا کیا ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرنے سے تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی اس عورت نے کہا مجھ سے زیادہ باتیں مت بناو میں اب ایسی غربت والی زندگی نہیں گزار سکتی میں اب ایسی غربت والی زندگی میں آپ کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتی دوسری عورت اور تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں وہ عمدہ لیباس میں رہتی ہے وہ اپنے لیباس پر اپنے بدن پر بہترین زیورات زیبتن کر کے رکھتی ہے جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ میری عورت میری بیوی زد پر اتر آئی اور اس کا اثرار حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اس نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں میں کل سے اپنی محنت اور مزدوری کو مزید بڑھا دوں گا اور تجھے روزانہ دو درہم دیتا رہوں گا ان درہموں سے تُو اپنی حالت درست کر لینا یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی صبح صویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی کسی نے اس کو مزدوری پر نہیں رکھا وہ شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا لیکن کوئی بھی اس کو مزدوری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا بالآخر وہ مایوس ہو کر ایک دریا کے کنارے پہنچ گیا اور وہاں وہ عبادت میں مصروف ہو گیا شام تک اللہ کے سامنے عبادت کرتا رہا جب وہ گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا میاں آج تم کہاں تھے وہ کہنے لگا میں ایک بادشاہ کی خدمت میں تھا بیوی بولی وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا کہنے لگا میرا بادشاہ بڑا کریم ہے بڑا سخی ہے اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں میں جو کچھ بھی اپنے بادشاہ سے مانگو گا وہ مجھے ضرور نوازے گا چنانچہ وہ اسی طرح اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو میاں اگر تم نے مجھے کل مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے کر آزاد کر دینا یہ سن کر اس کو کس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسری صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لوں گے یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاں میں تم کو مزدوری پر ضرور رکھوں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے چنانچہ وہ مرد مومن اس بات کے لئے تیار ہو گیا کہ مجھے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ روزے کی حالت میں روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر لگ گیا ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کے گھر پر پہنچا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس نے ایک آدمی کو دروازے پر دیکھا وہ آدمی اس کی بیوی کو انتیس اشرفیہ دے کر کہنے لگا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے بادشاہ نے تمہارے شوہر کی مزدوری تمہیں سوپی ہے تمہارے شوہر نے انتیس دن بادشاہ کے یہاں کام کیا تھا یہ اسی کی مزدوری ہے آج میں تمہیں یہ مزدوری دینے کے لیے آیا ہوں اگر وہ بادشاہ کے سامنے انتیس سے زیادہ کام کرتا تو بادشاہ اس کو اس سے زیادہ نوازتا لیکن وہ بادشاہ کو چھوڑ کر یہودی کے پاس چلا گیا اس عورت نے تمام اشرفیوں کو لے لیا جب وہ ایک اشرفی لے کر بازار گئی سونار نے جب اشرفی دیکھی تو اس کی قیمت ایک ہزار درہم عورت کے حوالے کر دی جب شام کو وہ آدمی اپنے گھر لوٹا تو اس کی بیوی نے کہا آج تم کہا تھے اس نے جواب دیا میں ایک یہودی کے یہاں کام پر تھا یہودی کے یہاں مزدوری پر گیا ہوا تھا اس کی بیوی نے کہا آخر بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کیوں کر رہے ہو جب تمہارا بادشاہ اس قدر نوازنے والا تھا جب تمہارا بادشاہ اس قدر ایماندار تھا تو تم نے اس بادشاہ کی خدمت کو کیوں چھوڑ دیا اور اس عورت نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ آج ایسے ایسے ایک آدمی اتنی اشرفیہ لے کر آیا تھا جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا میں نے اس بادشاہ کی صحیح خدمت نہیں کی میں نے اس بادشاہ پر کامل یقین نہیں کیا اس کے بعد اس آدمی نے عورت سے کہا جاؤ تم آج سے آزاد ہو اور خود ایک پہاڑ پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر باقی کی ساری زندگی گزار دی اور وہی اس شخص کا انتقال ہو میرے دوستو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ اپنے بندوں کو ان کی عبادت کا صلح ضرور آتا کرتا ہے اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں ذرا دیر ہو جاتی ہے لیکن بہرحال اندھیرہ نہیں ہے ہر آدمی کو اس کی عبادت کا اس کی محنت کا اس کی نماز کا اس کے قرآن پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی بدلہ ضرور دیتے ہیں میرے دوستو ایک نوجوان ایسا تھا جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری بھلے ہی اس کے پاس دولت نہیں تھی بھلے ہی اس کے پاس مال نہیں تھا بھلے ہی سر چھپانے کے لئے اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا لیکن زندگی عبادت میں گزاری اپنے لئے جنت کا راستہ آسان کر لیا اور ایک اس کا بھائی ایسا تھا جس نے کفر میں زندگی گزاری جس کے پاس دنیا کا سارا ساز و سابان تھا جس کے پاس دولت بھی تھی عزت بھی تھی شہرت بھی تھی بیوی کے لئے تمام ایسی چیزیں بھی موجود تھی جس سے اس کی بیوی دوسروں پر فخر کر سکے لیکن اس نے ان چند چیزوں کی وجہ سے اپنے لئے جنت کا راستہ مشکل بنا دیا اور جہنم کا راستہ آسان کر لیا اس لئے میرے دوستو یہ جو زندگی ہے یہ جو زندگی ہے یہ زندگی اللہ نے ہمیں عبادت کے لئے دی ہے اگر عبادت کے ساتھ ہم پر کچھ پریشانیاں بھی آئے کچھ تکلیفیں بھی آئے کچھ مصیبتیں بھی آئے ہمیں ان مصیبتوں پر ان تکلیفوں پر ان بیماریوں پر سبر کرنا چاہیے اور یہ سوچ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر آج پریشانیاں ہیں تو آگے چل کر بہت ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جنت میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب پر کامل یقین رکھنے کی توفیق نصیف فرمائے موسیقی